ایس کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سو خیدیت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری تو ہے کہ ہمیشہ خوش رہستے اور مسکرات رہیں میں نام رحمان انور اور میں اوز افریقار اور دیکھنے جا رہے ہیں سیریز کا نیکس پار تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں مہاراج کی جیہو مہاراج یمنا تر پر نیواز کرنے والے کچھ رشی دائدوار پر پدھارے ہیں ان کے آگوہ مہارشی بھاگو کے پوٹر مامونی چوان نے پراغنہ کی ہے کہ انہیں آپ کے ترشنوں کی آگیا پرادان کی جائے لکشمان جی تم سویم جا کر مہارشی چوان اور ان کے ساتھیوں میں سواجت کرو اور پورن عدیتی ستکار کے ساتھ انہیں یہاں نے آو جو آگو کلیان ہر میں دشرت پتر لکشمن مہاراج رام کی اور سے آئیوزہ میں آپ کا سواجت کرتا ہوں ہمارا آتھر سے سویکار کرنے کی کرپا کریں پدھاریے موسیقی 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 کلیار خورا جن کلیار خورا جن مہارشیو کس کاریوش آپ کا یوگنہ میں شبھاگمن ہوئا ہے یہ بتانے کی ترپا کریں میرے کرنے یوگ کے کوئی بھی سیوہ ہو وہ بھی کہیں میں آپ کی ہر اچھا پوری کروں گا میرا سارا راج میرے ہردائی کمل پر بیراجمان چیب آتما میری ساری سمپتھی اور وائدھم میں آپ کی سیوہ کے لئے آرپن کر سکتا ہوں یہ بشواس رکھتے ہوئی مجھے آگیا دیجئے میں آپ کی ہر آگیا پوری کروں گا نرس ریشت اس بھو مندل پر ایسی باتیں آپ کے ہی یوکے ہیں دوسرے کسی کے موقع سے ایسے وچن نہیں نکل سکتے راجل اس سے پہلے ہم بہت سے مہابلی راجاؤں کے پاس ساہتہ کے لئے گئے ہیں پرانتو ہمارے کاریکے گورن کو سمجھ کر کسی نے بھی ہماری ساہتہ کا وچن نہیں دیا پرانتو آپ نے ہمارے منورت کو جانے بینا ہی ہمارا کام کرنے کی پرتکیا کرنا لی اس لئے اب ہمیں سرشے نہیں رہا کہ آپ ہی ہم رشیوں کی اس مہان زنکر سے رکھشا کر سکیں گے اب ہمارے سنکر کا مول کارن ہے مدھو دیت کا پتر لبنا سور لبنا سور مدھونا کرا جا ہے وہ بھائیانک دیت دے پرتی دن بہت سے رشی مونیوں کو کھا جاتا ہے جس کے قارن یمنا تک پر تفسیہ کرنے والے رشیوں کی پستیاں ازڑ گئی ہیں اس کے بحیثے پیڑے تھوڑے رشی انیک راجاؤں کے پاس جا کر ابھے کی بھکشا مانگ چکے ہیں پرانتو اب تک ہمیں کوئی رکھا نہیں ملا اس کے پاس بھگوان شیب جی کا دیا ہوا جو ترشول ہے سب ہی اس سے درتے ہیں کیونکہ بھگوان کا بردار ہے کہ جو شکترو اس ترشول کے سامنے آئے گا وہ اسی سمیں بس بہن جائے گا بھگوان شیب نے اسے کو ترشول کیوں دیا دیو آدھی دیو نے یہ ترشول اسے نے اس کے پیتا کو پردان گیا تھا اس کا پیتا مدھو نام کا دیت ہے دیت تیونج کا ہوتے ہوئے بھی وہ دیوتوں کا بیتر برہمان بھکت اور شانا کا دورسل تھا اس نے بھگوان شیب کی بڑی دوسیا کی جس سے پرسند ہو کر شیب نے اپنے ترشول میں سے ایک اور چمچماتا ہوا شکی شہری ترشول پرگٹ کر کے اسے پردان کیا اور کہا بھائی آتیانت پرسند ہو کر تمہیں یہ اتماعیت پردان کرتا ہوں جب تک یہ شویل تمہارے ہاتھ میں رہے گا شترو کا کوئی استر یا شست تم کو سپاش بھی نہیں کر سکے گا اور اس کے دوارہ پرہا کرنے پر یہ ترشول شترو کو تک کال بھسکو کر کے انہیں تمہارے ہاتھ میں لاؤ دائے گا میرے پشیا یہ ترشول سدا کیلئے میرے ونشجوں کے پاس بھی اسی پرکار رہے سدا کیلئے تمہارے ونشج میں نہیں رہ سکتا پرند جو تمہاری پراتنہ پر ہم اتنا وردان دیتے ہیں کہ تمہارے اترین یہ کیول تمہارے ایک پتر کے پاس رہے گا وردان بہت بڑا میں تھا تک بھشیات مدھو دیت نے مدھو رہا میں اپنا راج ستھابل کیا اس کا پتر لون اور بڑے بھائینکر سبھا ہوا لے نکلا اور دوسر پرکارتی کا ایسے مہبابی پتر کو برابت کر کے مدھو دیتے آدھیانت بکھی ہوا اور اند میں وہ اپنا راجی چھوڑ کر سویم سمود میں رہنے کے لئے چلا گیا تب سے مدھڑا پر لونہ سو گراج ہے اس کے اچاروں سے چاروں اور ہاہاکار مچا ہوا ہے پرندو سو دیویو کرشو کے بھائے سے کوئی اس سے ٹکر لینے کا ساس نہیں کرتا پتہ چال جائے گا پتہ چال جائے گا نردنے لینے سے پہلے بلکل یار ایک مہارشی انہوں نے ایک بہت اچھا نردنے لیا ہے کیونکہ اب دیکھیں نا کہ ایک جتنا بھی وہ کوم پھر لیتے کہ ایک جو رام جی کیا ان کو ہیلپ ملنی تھی نا وہ دوسرے کسی راجے میں ان کو ایک ہیلپ نہیں مل سکتی تھی چاہے جو مرضی ہو جائے چاہے جتنا بھی یار خطرناک ہے نا رامن سے زیادہ خطرناک نہیں ہوگا وہ لبنا سروس نے اپنا جو راجے بنایا ہوا ہے یا جو بھی اس کے ساتھ ایک پاور ہے جو شکتیاں اس کو ملی ہوئی ہیں لیکن اس سے زیادہ تو نہیں ہے اس کے جو منتری تھے رامن کے ہر ایک بندے کے پاس ایک الگ لیول کی پاور تھی لیکن آپ دیکھتے ہیں لبنا سروس کتنے دن یا کتنی پاور ہے اس کے پاس یہ سب آگے پتا چل جائے واقعی ایک وعدہ تو بھئی ایک کیا ہے رامن جی نے لیکن یہ جو ایک مطلب کے آگے کہنا اس کے پاس ایک اتھیار کافی بڑا ہے اور اس میں بہت بھئی پاور ہے اور ٹھیک ہے جب تک اس کے ہاتھ میں ہوگا تب تک بھئی اس کو کوئی ایک مریتی نہیں دے سکتا تو وہ سب سے بڑا اس کے پاس ہے اس لیے بھئی ایک مارشی بھی آئے ہیں ایک مطلب کے ادھر ایک آیودیا میں کہ آپ ہماری تھوڑی سی سائطہ کریں لیکن آگے دیکھنے والا ضرور ہوگا کہ بہیتے کس کو ہیں راجہ خود نہیں جائیں گے یہ تو آگے دیکھنے والا ہے لیکن یہ کہ مسئلہ یہ ہی ہے کہ اکشیل جی کا ترشول جو ہے نا وہ آگے اور وہ مطلب ایک تو جو بھی عملہ کرے گا اس کو روکے گا اور اگر وہ کسی کی طرف پھینکتے ہیں تو اس کو وہ بسم کر دے گا لہٰذا آپ دیکھو کیا سٹریٹی جو ہے نا وہ اپنا ہی جاتی ہے یہ آگے بھی بتا چلے گا بلکل دیکھتے ہیں نیکس پارٹ میں تب تک لے گوٹ بھائیٹے